اپنا بنایا مجھ کو جو سینے لگایا مجھ کو جو بھی ہے میری مقات پتار کی بدولت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما باعت فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک واصحابك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک واصحابك يا نور اللہ مدنی چینہ کے ناظرین سلسلہ مدنی مقالمہ آج ہمارا موضوع ہے ایسالِ ثواب یعنی ثواب پہنچانا اس پر انشاءاللہ ہم آپ سے کچھ مدنی پھول بیان کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ برکت نشان ہے جو مجھ پر ایک بات دور شریف پڑتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے ایک قرات عجر لکھتا ہے اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے صلواللحبیب صلواللہ تعالی علیہ محمد مسلمان کی نیت اس کی عمل سے بہتر ہے لہذا اچھی اچھی نیتیں بھی کرتے چلے جائیے اول تاخر مدنی مقالمے میں شامل لہوں گا اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی رضا کے لئے اول تاخر مدنی مقالمے میں شامل لہوں گا اول تاخر جو نیکی کی دعویٰ دی جائے گی اسے یاد کر کے دوسرے تک پہنچانے کی بھی نیت کر لیجئے حسب مقع عز و جل صلواللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عین ورحمت اللہ تعالی علیہ کہنے کی بھی نیت کر لیجئے میں بھی نیت کرتا ہوں علیہ کلمة الحق یعنی اللہ تعالی کا کلمہ بلند کروں گا نیکی کی دعوت دوں گا برائی سے منع کروں گا جیسے کہ میں نے ارز کی کہ ہمارا موضوع ہے اصال سواب اور اس کے لئے میں ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں تبرانی اوسط شریف کی یہ حدیث ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت گناہ سمیت قبر میں داخل ہوگی اور جب نکلے گی تو بے گناہ ہوگی کیونکہ وہ مومنین کی دعاوں سے بخش دی جاتی ہے یہ بہت ہی ایمان افروز حدیث پاک ہے اور اس میں ہمارے لئے اپنے مرحومین کے لئے دعا کرنے کے حوالے سے ایک بہترین ترغیب اور رغبت موجود ہے کہ جب ہم اپنے مرحومین کے لئے دعا کرتے ہیں تو اس سے الحمدللہ اس سے فوائد حاصل ہوتے ہیں اسی طرح جب انسان کے والدین انتقال کرتے ہیں زیادہ تر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب کسی کے والد کے انتقال ہوتا ہے یا والدہ کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے لئے اس کی یہ سوچ اور اس کی توجہ زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہمیں ان کے لئے کچھ عیسال سواب کرنا چاہیے تو اس کے لئے یہ ہوتا ہے کہ اس میں کافی سارے ارشادات اقوال اور حدیث وغیرہ ملتی ہیں مثلا کہ بندہ جب ماباپ کے لئے دعا تر کر دیتا ہے تو اس کا رزق قطع ہو جاتا ہے یعنی آپ دیکھئے کہ دعا تر کر دینا یہ رزق کے قطع و نہیں رزق کے روک دے جانے کا سبب بن سکتی ہے تو ماباپ کے لئے دعا کرنا اپنے دیگر اہل ایمان مسلمانوں کے لئے دعا کرنا ان کے انتقال کے بعد تو اس کی بے شمار ترغیبات موجود ہیں اب میں موضوع کی طرف آپ کو لے کر آتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ جب ہمارے کسی کا انتقال ہوگا تو ہم اس کے لئے قرآن خانی کروائیں گے ہم اس کے لئے کل خانی بھی عموماً یہاں کہی جاتی ہے یہ کرتے ہیں تو درد پاک پڑھائی جاتے ہیں اور دیگر عورات و وظائف کی جاتے ہیں ان کے اس سال سواب کے لئے مساجد بنائی جاتی ہے مدر سے بنائی جاتے ہیں تو اس سال سواب کے عنوان پر ہی پھر یہ کہ تیسے دن سوئیم رکھا جاتا ہے کہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں یعنی کہ ایسا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب کسی مرہوم کو یہ یاد کرنے کے لئے مرہوم کو اس سال سواب کے لئے اگر کہیں کوئی جمع ہوتے ہیں تو وہاں پر تسبیحات رکھی ہوئی ہوتی ہیں وہاں پر کچھ پڑھنے کے دانے رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر قرآن کریم رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر کچھ مختلف متفارق پارے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جنہیں لوگ پڑھ کر اس کو اس سال سواب کرتے ہیں پھر دعا ہوتی ہے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ باقیدہ ایک دعا کا سسلہ ہوتا ہے کہ جتیمہ کا سسلہ ہوتا ہے اور وہاں پر اللہ تعالی کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے اور بعض جگہوں پر بیانات کا سسلہ ہوتا ہے جس میں ایمان افرو سنت و بھرے بیانات بھی کیے جاتے ہیں اور یوں مطبع پورے جتیمہ کا سواب یہ مرہومین کو اس سال کیا جاتا ہے لیکن اس وقت جو چیز ہمارے سوشل میڈیا پر جو ایک چیز سامیں آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اب ہمارے یہاں کسی کے انتقال پر یا کوئی سا صدمہ ہو جاتا ہے اور ایسا کوئی انتقال ہو جائے یا کوئی سا واقع ہو جائے تو لوگ ممبتیاں جلاتے ہیں اور مطبع نظام ایسا طریقہ چل پڑا ہے کہ لوگ ممبتیاں لے گئے جاتے ہیں یا ممبتیاں رکھیبتی ممبتیاں جل رہا ہی اور بیٹھ گئے اب یہ جو کچھ کر رہے ہیں لیکن میرے عرض کی نے کہا پہلے ہمارے یہاں اس طرح کے مواقع پر قرآن شریف ہوتے تھے اور اس سارے کی چیزیں ہوتی تھیں اب یہ ممبتیاں جلائی جاتی ہیں یا پھر کہہ دیا جائے گا کہ جنب تھوڑی دیر کے لئے خاموش ہو جائیے تھوڑی دیر کے لئے کھڑے ہو جائیے تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے اس کلچر میں پاکستان میں ہم یہ نہیں دیکھتے تھے یا دیگر مسلمانوں کے کلچر میں یہ یہ نہیں دیکھا جاتا تھا تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو ان پر آج ہمارا مطلب کے مددی مقالمہ ہے کول چلا دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حاج عمران کی بارگاہ میں عرض ہے کہ عصال سواب صدیوں سے رائجے اور اس کا طریقہ چلتا آ رہا ہے کہ فاتحہ قرآن پاک درود پاک وغیرہ پڑھ کر میت کو عصال کرتے ہیں مگر کچھ سالوں میں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض انتقال کرنے والوں کے عصال سواب کے لئے مومبتیاں جلائی جاتی ہیں اور کسی کے لئے خاموشی اختیار کی جاتی ہے کیا یہ بھی عصال سواب کے طریقے ہیں جی میں اسی موضوع کو لے کر چل رہا تھا کہ عصال سواب عصال کہتے ہیں پہنچانا سواب پہنچانا اب دیکھنا یہ ہے کہ سواب کا ہے میں سواب ہے کس میں اور دوسرا یہ ہے کہ جو طریقہ کار ہم لے کر چلتے ہیں وہ طریقہ کار ہمارے دین کا ہمارے اسلام کا انڈوس شدہ ہے اس کو اسلام یا دین یا ہمارے بزرگوں کی یہ تعلیمات ہے یہ انڈوس کرتی ہے یہ اس کو ویریفائی کرتی ہے کیا یہ طریقہ اسلام اور مسلمانوں کا ہے اور اس کو قرآن اور حدیث اور اسلام کے دیگر احکام اور اس طرح مت اس کو اجاز دی جائے تو ہمارے ہاں یہ چل پڑا ہے اور یہ پتہ نہیں کہ یہ آگے مزید اس کے لئے کیا کیا صورتیں اختیار کی جائیں گے میں نے یہ نیت کی تھی پھر اسلامی بھائیوں سے مشاورت ہوئی کہ ہم اپنے عاشقان رسول کو عصال سواب کی اہمیت بیان کریں طریقہ کار تو دو چار چھ سات رائج ہوں گے بعض کی ڈیٹیل ہمارے پاس ہوگی بعض کی ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں ہوگی تو طریقہ کار یوں چند ایک رائج ہوں گے لیکن یہاں پر جو میرا اپنا ذاتی جو مقصد و نیت جو بنی ہے وہ اس طرح کی بنی ہے کہ آپ تک عصال سواب کی برکتیں عصال سواب کے فائدے کہ قرآن کریم پڑھ کر اگر آپ کسی کو یاد کرتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم پڑھا اور اس کا سواب اس کو پہنچے تو اس سے اس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہم کرنے کی کوشش کر جو ہمارے معاشرے میں جو چیز رائج کی جارہی ہے کہ جناب اب یوں ہو جاؤ تو یہ جلال ہو تو وہ بجا دو اس سے اس کو کیا فائدہ ہوگا اس پر غور کر کیونکہ جو کچھ ہے وہ ہے فوت شدگان کے لیے جو فوت ہو چکے ان کے لیے تو ان کے لیے پھر اس طرح کی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان کو رحمت ملے اللہ تعالیٰ کی کرم سے وہ بخش دی جائیں ان کو سواب ملے اور وہ ان چیزوں کے انتظار کرتے ہیں جس سلمان بھائی آپ آپ کہا کہتے ہیں میں نے بنیادی جو ہمارا موضوع تھا اس کے متعلق میں نے کچھ وضاحت عرض کی ہے ماشاءاللہ آپ نے بڑے زبدس موضوع کو لیا ہے یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ مومتیاں جرانا خاموشی اختیار کرنا یا کوئی مخصوص کلر کا کوئی لباس پہن لینا یا کوئی پٹی وغیرہ بان لینا یا کوئی اس طرح کا طریقہ کار اختیار کرنا اس سالے سواب کے حوالے سے قرآن پاک میں احادیث متاہرہ میں اس حوالے سے کوئی رہنمائی یا اشارہ یا حکم نہیں ملتا یہ اختراعات ہیں قرآن کریم نے بھی ہمیں بتایا ہے اس سالے سواب کیسے کرنا ہے اور احادیث متاہرہ نے بھی ہمیں طریقہ کار بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس سالے سواب کیسے کرنا ہے حدیث پاک ایک آپ کو سناتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان جب پریشان ہوگا اور اس کو جہاں کوئی حاجت اپنی کہنے کے لیے کسی سے کوئی بات کرنے کی ضرورت پڑے گی مضمون ارز کر رہا ہوں تنبیہ الغافلین میں فقی ابو علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ تعالی نے اس کو نقل کیا ہے تو ایک بڑی حسین چہرے والا بڑی حسین صورت والا شخص اس کے پاس آ جائے گا اور سے آگے کہے گا اتعاریف نہیں کیا تم مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں تو وہ کہے گا اللہ میں نہیں پہچانتا پھر وہ کہے گا میں وہ ہوں جس کے ساتھ تم دن گزارا کرتے تھے میں ہوں وہ ہوں جس کے ساتھ تم رات گزارا کرتے تھے پھر وہ کہے گا لعلق القرآن مجھے لگتا ہے کہ تم قرآن ہو پھر قرآن کریم جو ہے وہ اس کی شفاعت کرے گا اور اللہ تبارک بتالہ قرآن کریم کی شفاعت کو قبول کر کے اس بندے کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا پھر اس کے والدین کو لایا جائے گا اور ان کے والدین کو جنتی لباس پہنائے جائیں گے تو وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں ارض کریں گے یہ ہمیں کہاں سمجھ رہا ہے ہمارے اعمال تو اس کا قابل نہیں تھے کہ ہمیں یہ جزا دی جاتی تو اللہ تبارک قلعہ کی طرف سے ارشاد ہوگا تمہارا بچہ قرآن کریم پڑھنے والا تھا اس کی برکت سے تمہیں آج یہ انام دیا جا رہا ہے تو پتہ یہ چلا کہ جس کی اولاد قرآن کریم پڑھنے والی ہوگی اس کے ماں باپ کو اس کا ثواب ضرور میرے گا اور ایک اور حدیث پاک بن مسلم شریف کے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ اِنْكَ تَعَامَلُهُ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے اس کی عمال منقطع ہو جاتے ہیں اِلَّا مِنَتْ تَلَاثِ لیکن تین چیزوں جہاں وہ باقی رہتی ہیں علم جس سے لوگ نفع پا رہے ہیں اس کا عجر بھی اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد عطا فرمائے گا اَوْ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ یا کوئی صدقہ جاریہ اس نے کر دیا مسجد بنوا دی مدرسہ بنا دیا کہیں قرآن کریم لکھوا دیا پانی کا کونہ خدوا دیا درخت لگوا دیا تو اس کا عجر بھی اللہ تعالی مرنے کے بعد عطا فرمائے گا اور فرمایا الْوَرَدُ الصَّالِحُ يَدْعُلَهُ نیک اولاد جو پیچھے چھوڑی اس کے لیے دعا کرنے والی ہے اولاد نیک اعمال زمین کے اوپر کرے گی اور اللہ تبارک و تعالی اس کا عجر ماں باپ کو زمین کے اندر عطا فرمائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے یہ بات جہاں وہ مروی ہے اور بڑی مشہور ہے کہ آپ جہاں وہ ایک قبر کے پاس سے گزریں تو اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا پھر جب تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ گزریں تو پھر اس قبر والے کی جو قبر تھی وہ اللہ تبارک و تعالی کے انوار و تجلیات کا گویا کے منبع اور مرکز بن چکی تھی اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی یا رب کریم یہ معاملہ اور ماجرہ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے رشاد فرمایا کہ جب یہ دنیا سے گیا تو یہ گناہگار تھا لیکن اس کے گھر پہ بچے کی ولادت کا سلسلہ تھا اس کی ہاں بچہ پیدا ہوا آج و مکتب میں گیا اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو مجھے اس بات سے حیاء آئی کہ اس کا بچہ زمین کے اوپر میرے رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر کرے اور میں اسے زمین کے اندر عذاب دوں تو بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی بات ابھی تو وہ ذکر کر رہا ہے جی ابھی وہ ذکر کر رہا ہے ابھی اللہ تعالی کا ذکر کر رہا ہے گویا کہ اس والد کی چھوڑی ہوئی نیک اولاد اللہ اللہ اسے مرنے کے بعد کام آ رہی ہے جب وہی نیک اولاد تو اللہ کا ذکر کری اور اللہ تعالی اسے انامتہ فرما رہا ہے جب وہ اللہ سے دعا کرے گی اپنے ماں باپ کے بارے میں اور جب اسالے ثواب کرے گی اپنے ماں باپ کو یا اپنے فوت شدگان کو تو اس کے انشاءاللہ جو فوائد اور جو کچھ ہے انشاءاللہ بیان کریں گے تو ہمارا موضوع اسالے ثواب ہے اور یہ موضوع لینے کی ایک اور وجہ جو میں پہلے بھی عرض کر چکا دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں فوت شدگان جو ہمارے گھروں میں یا ہمارے محلوں میں یا ہمارے معاشرے میں جو اہل ایمان انتقال کر جاتے ہیں مومینین انتقال کر جاتے ہیں جو مسلمان انتقال کر جاتے ہیں ان کے لیے قصرت کے ساتھ اسالے ثواب کیا جائے یہ ہمارا سمجھے موضوع ہے اور اس کی جو بہتر صورت شرعن جو دروس صورت شرعن محمود صورت جو شریعت نے پسند کیا شریعت جس کی اجازت دی شریعت نے جس کی ترغیب دلائی وہ انشاءاللہ یہاں بیان کر جارے ہیں تاکہ ہمارے معاشرے میں وہی طریقے کار رائج رہیں جو طریقے کار ہمارے دین کی ہمارے اسلام کے ہمارے بزرگوں کے انڈوس شدہ ہیں ان کی اجازت یافتہ ہیں نہ کہ ہمارے اندر وہ طریقے کار آ جائے جس کا بظاہر کوئی ہم سے تعلق نہیں اور بظاہر اس کا کوئی مرنے والے کو انتقال کرنے والے کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے بلکہ اس کے اور بھی نقصانہ سامنے آ جاتے ہوں گے محبتیاں جلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ محبتیاں جلا رہے ہیں روشنی پہلے یہ ہے اس پر تو شریف انہمائی لینے پڑے گی بھئی یہ محبتیاں یہاں پر جلانا شرن درست بھی ہے کیونکہ یہ مال تو نہیں ہے مال ضائع ہو رہا ہے لوگ قبر کے پاس بھی محبتیاں جلاتے ہیں تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ قبر کے پاس محبتی جلانے کا موقع کیا ہاں محبتی اس لئے جلائی کہ وہاں اندھیرہ ہے یا اکربتی خوشبو کیا فائدہ دے گی وہاں پر موجود لوگوں کو اگر خوشبو پہنچانا ہمارا مقصد ہے تو اس میں ہر تر جگر میں عجر ہے تو ایسی کوئی مطلب کے بنیاج یا کوئی ایسی چیز ہو تو یہ ہمارا آج کا موضوع آپ کو ایک بار پھر بیان کر دیتا ہوں اور یہ ہم پڑھتے رہیں گے آپ کو اس سالے ثواب کی برکتیں اور اس سالے ثواب کے انداز اس سالے ثواب کے طریقے کار اور کس کس طرح اس سالے ثواب سے انتقال کیے ہوئے لوگوں کو فوائد آسل ہوتے ہیں انشاءاللہ وہاں ہم آپ کو آج بیان کریں گے نیت یہ ہے ہماری مقصد یہ ہمارا کہ ہمارے گھروں میں ہمارے معاشرے میں ہمارے طبقے میں ہماری مساجد کے اندر اس سالے ثواب کی جو ترقیبیں ہوتی تھی وہ ہوتی رہیں اور مزید بہتر سے بہتر ہو اور جو ان چیزوں کو کسی بھی غلط فہمی کسی بھی وسوسے کی وجہ سے ترق کر بیٹے ہیں وہ ترق کرنا چھوڑ دیں جو سوئم کے نام پر ماشاءاللہ ہمارے اس سالے ثواب کی ترقیب ہوتی ہے کیا کریں گے بھئے سوئم ہے بھئے تیسے دن جمع ہو گئے کیا ہوگا بھئے قرآن پڑھا جائے گا حدیث پڑھی جائے گی اور حدیثیں بیان ہوں گی یا اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوگا تصمیح کی جائے گی اس طرح کی چیزیں ہوگی نیک عمل کیے جائیں گے اور فقراء کو اور غریبوں کو بلا کر مطلب کہ کھانا ہی کھلا دیا جائے گا تو اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو دیفینیٹلی اس سے انتقال جو ہوگا اس کو ثواب ہو کیونکہ ثواب اس سال کرنا ہے میں دوبارہ عرض کر دوں اس سال کا مطلب ہے پہنچانا یعنی ثواب پہنچانا آپ نے کسی کو کھانا کھلایا تو کھانا کھلانا یہ جنت واجب کر دینے والے آمال میں شامل ہیں بھوکوں کو کھانا کھلانا پیاسوں کو پانی پلانا جن کے کپڑے نہیں ہیں ان کو کپڑے دینا ان کو کپڑے پہنوانا یہ کتنے کار خیر کے کام ہیں رفاع عام کے جو کام بھی مشہور ہوتے ہیں بے گھر کو گھر دے دیا آپ نے بے سکونوں کو سکون دے دیا آپ نے انڈائی اٹھا کر کسی کو صدقہ کر دیا آٹا تھوڑا سا مٹھی بھر کسی کو اٹھا کر دے دیا یہ بھی مطلب کہ سارے ثواب کی صورتیں ہیں اب اس طرح اگر آپ تیجہ کر رہے ہیں تیسے دن جس کو سوہم کہتے ہیں آپ دسوے دن دسوہ کر رہے ہیں تقسیم ہو گیا اسی طرح مطلب کہ آپ چالیسوے دن چالیسوہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے بیسوہ کر لو اگر چالیسوے دن آپ کو لگتا ہے کہ لیٹ ہو جاؤں گا تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں دسوہ بہت لیٹ ہے تو پانچوہ کر لے بھائی ہم نے کب آپ کو منع کر پانچوہ نہیں کریں پانچوہ کریں ساتوہ کر لیں اب روزہ نہ کریں کس نے روکا ہے آپ کو نہ تیجہ واجب نہ دسوہ کرنا واجب نہ چالیسوہ کرنا واجب کہ نہ کریں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے مگر کریں گے تو فائدہ کتنا ہوگا یہ دیکھنا ہے اس موقع پر اپنے رشتدار وغیرہ جمع کرنے کا ایک بہت آسانی طریقہ ہے کہ اگر سوہم کا اعلان ہوتا ہے تو اس مقصود ٹائم پر جو شاید اور ٹائم پر کچھ نہ پڑے اللہ بھلا کرے ان تیجہ دسوہ چالیسوہ لانے والوں کا کہ یقین مانی ہے یہ تو مرنے کے بعد پتہ تہلے گا یہ مرنے کے بعد لگتا ہے کہ مرنے والے ان لوگوں کو دعائیں دے رہا ہوگا کہ اللہ تمہارا بھلا کرے تمہارا یہ لانے کی برکت ہے کہ میرے خاندان والے ہم کو یاد کر کے ہمارے لئے کوئی دو جملے بول دیتے ہیں ہم کو کوئی پہنچا تو دیتے ہیں بلکہ یہاں پر آپ کی جو عیسی علی صواب کی جو گفتگو ہے کول لے لے امین بھائی پھر امین بھائی کی گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام حافظ محمد قطع اللہ قادری اتاری ہے میں اکارا چک نمبر ون فورل پانچ مرلہ سکین پنجاب سے بات کر رہا ہوں الحمدللہ عزوجل آج کا یہ موضوع بہت اچھا اور پیارا موضوع ہے اس سالے سواب کے بارے میں اللہ عزوجل ہمارے نگران شورا کو عمر دراس عطا فرمائے اور انہیں دشمنوں کی میاری نظروں سے محبوظ فرمائے اللہ عزوجل ہمارے پیر ملشد امیر آل سنت کا سایہ ہم سب کے سروں پر تعدیر قائم فرمائے آج اس سلسلے کے اندر میرا یہ سوال ہے کہ اس سالے سواب کے بارے میں جب کچھ لوگوں میں دیکھا گیا ہے جب چلیس میں کا ختم دلاتے ہیں تو چلیس میں کا ختم دلانے کے بعد یعنی کہ رات کو جو امام صاحب ہوتے ہیں ان کے گھر میں آ جاتے ہیں جو بھی ختم دیتا ہے اس کے گھر میں آ جاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی رات کو ہمارے اندر یہ رسم ہے کہ چار بجے یا پانس بجے رات کو یہ ہم نے ودا کرنی یہ تڑپتی رہتی اس کے بارے میں جواب رشاہ سمائے اور دوسرا یہ بھی رشاہ سمائے کہ اس سالے سواب کس کس طرح کرنا چاہئے اور قرآن پاک کی آیتیں جو ختم میں مثلا کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں ختم وغیرہ کے اندر جیسا کہ چار کل پہلے پڑھتے ہیں اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے بعد علیہ السلام میں پڑھتے ہیں پھر آگے وائلہ حکم سے لے کر یہاں سے پڑھتے ہیں پھر اپنا وہ گیار میں پارے گی کچھ آیتیں بھی ملاتے ہیں اور کچھ لوگ ان کی ترتیب اوپر نیچے پڑھ دیتے ہیں اس ترتیب کے بارے میں بھی رشاہ سمائے کہ قرآن پاک کی ترتیب کو کیسا رکھنا چاہیے ختم کے اندر اور آیتیں کس کس طرح پہلی چاہیے اور کس کس طرح دعا مانگنی چاہیے اور بزرگوں کو کس طرح اسالے سواب کرنا چاہیے اس کے بارے میں بھی جواب رشاہ فرمائے اللہ عزدل آپ کو حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ آپ کو عزدہ خیر عطا فرمائے ماشاءاللہ آپ نے حصلہ افضائی فرمائے دعاوں سے نوازا انشاءاللہ آپ کے سوال کا بتدریج جواب دینا ہم شروع کریں گے تو یہ آج یعبین کے پاس بھی ماشاءاللہ رسالہ بھی موجود ہے یہ رسالہ بھی دیکھ لیجئے یہ فاتحہ اور عیسال سواب کا طریقہ یہ مکتبت المدینہ کا شائع کردہ رسالہ ہے اور اس رسالے میں جو ترتیب پوچھ رہے ہیں امیر علیہ السلام پوری ترتیب اس میں لکھی ہوئے ہیں ماشاءاللہ پوری ترتیب اس میں کون کون سی صورت پڑھنی ہے سب اس میں لکھاوا ہے اور دعا بھی جو کرنی ہے اس کا طریقہ کار بھی امیر علیہ السلام پورے تفصیل سے دیا ماشاءاللہ یعنی جو جو صورت پڑھنی ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں وہ دو طریقے اس میں لکھے گئے ہیں دو طریقے لکھے گئے ہیں یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے اصل تو طریقہ ہمارے بزرگوں سے منقل ہیں آپ نے ثواب ایسال کرنا ہے یہ طریقہ کار ہو تو بہت اچھا ہے تاکہ بزرگوں کے جو طریقہ کار کی برکت ہے نا وہ برکتیں بھی ظاہر ہوں گی اور جو آیات عموماً پڑھی جاتی ہیں جن کا تعلق واقعی توحید اور وحدانیت اور اس طرح کے چیزوں سے ہے تو میں کہا کہ اپنی گفتگو کو میں کنٹینیو کروں آج عمین کو جو روکا تھا ممتیوں والا تو معاملہ آپ فرما ہی رہتے ہیں لیکن جیسے سوال ہوا تو اس میں جو سوئم بغیرہ کا بھی جو کونسپٹ ہے نا ہمارا تو یہ بھی ایک عجیب تیہ ہو گیا ہے کہ نو سے دس ٹائم اناؤنسٹ ہے اب نو کیا سوہ نو بجے بھی گھر کے افراد بھی نہیں ہوتے یہ نو بیس پچیس پہ آئیں گے پھر وہ اصل وہی کہ ایک گھنٹہ ہی اگر کوئی دینا ہو تو باقع دیں گے یہاں دو چیزیں ہیں غالباً ایک ہے کہ لوگ واقعی جو انتقال جس کا ہو گیا ہے اس کی ہمدردی میں اس کے لئے پرنے کے لئے جمع ہوتے ہیں اور ایک طبقہ وہ ہے جو اس لئے جمع ہوتے ہیں کہ یاد جانا پڑے گا ورنہ مو دکھانا ہے اب جس کو مو دکھانا ہے نا اس کے لئے آخری کی پانچ پٹ کافی ہے سلام پھینے سے پہلے پہلے جماعت میں شامل ہو جاؤں تاکہ جماعت میں شامل ہو جانے کا تو چلو مل جائے گا تو وہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب سلام پھرے گا تو یہ ایک مثال دے رہا ہوں تو بعض وقت اس سے ہوتے ہیں وہ بالکل آخر میں جا کر بھیڑ جائیں گے اس کو پتا ہے کہ جس کے حصال سواب وہ رہا ہے وہ آگے بیٹے ہوئے ہیں کہ چار آدمی کے ساتھ وہ قرآن شریف پڑھ رہے ہوں گے وہ جب یہ سب ختم ہو تو ملاقت کرنے کے لئے وہ بھی آئے گا ملاقت کر کے وہ نکل جائے گا تو اب یہ کہ دیکھیں کہ سواب تو تب آپ کی آذری کا بھی سواب آپ کو تب ملے گا جب آپ اللہ کی رضا کے لئے آئیں گے مقصد جب آئے کیونکہ سواب ملتا ہے تب ہے جب اللہ کی رضا کے لئے عمل کیا جائے اور وہ عمل ہو بھی اسلام اور دین کے احکام کے مطابق اور اللہ کی رضا کے لئے کیا جائے تو یوں انشاءاللہ سواب ملے گا تو اس طرح یہ جیسے ہمارے اسلامیں کہہ رہے تھے کہ بہت ساری چیزیں شامل بھی ہو جاتی ہیں کہ روحوں کے حوالے سے اس کے حوالے سے تو تصورات جو کچھ اس میں بیان کی جاتے تھے اب اس طرح کہاں کس طرح اسلام سواب کے اجتماد یا طریقے کا روگا تو وہ تو جب پورا ایک موضوعی الگ ہے کہ ہمارے ہیں کیا رائج ہے اسلام سواب کا طریقہ ہے تو اس کے لئے آپ کو میں مختصر یہی مدری مشورہ دیتا ہوں گا کہ حمیل سنت کا یہ جو رسالہ ہے فاتحہ اور رسال سواب کا طریقہ یہ مختت المدینہ سے طلب کیجئے اور اسے دعوت اسلامی کے ویب سائٹ کے ذریعے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے بھی فوائد حاصل ہوں گے تو میں بیسے عرض یہ کر رہا تھا کہ جن کے یہاں تیجہ یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یہ بہت فائدی کی چیزیں ہیں اس طرح مطلب کہ کچھ لوگ خاندان کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں بغیر اس میں یہ ضرور ارز کروں گا کہا آپ غم کے نام پر جمع ہو یا خوشی کے نام پر جمع ہو اسلام و دین نے جو ایک پردے کا جو ایک تصور رکھا ہے وہ قائم رہنا چاہیے تو اسلامی بہنیں اپنے گھروں میں رہے کا حصال سواب کرتی رہیں بہترین ہیں اور مرد حضرت جمع ہو جائیں اور اگر کہیں مساکتوں پر اس طرح جمع ہونے کا کوئی حصال ہو سختی کے ساتھ پھر وہاں پر پردے کا اتمام ہونا چاہیے کہ اسلامی بہنیں بھی دارے گئے جب سواب حصال کرنے کے لئے تو جو گھر سے بھی نکلنا ہے تو ایک طریقے کار کہتے ہیں گھر سے نکلنا ہے تو گھر سے نکلنا بھی اسلام و دین کے مطابق ہو اور آپ کے اس انداز پر گھر سے نکلنے کو بھی شریعت اجازت دیتی ہے نہیں دیتی پتہ جلے کہ گھر سے نکلنا ہے یہ سادہ کے نکلنا ہے گناہ ہو گیا عمل اپنی جگہ پر ہے جس نیک کام کے لئے لیکن جو عمل کرنے کے لئے جو قدم اٹھایا وہ قدم اٹھانے کی بھی تو شریعت کی طرف سے ہمارے لئے رہنوائی موجود ہے کہہ سکتے ہیں سانس سانس پر رہنوائی موجود ہے تو ہمیں رہنوائی کے ساتھ کام کرنا ہے تو اسی طرح اس سال سواب کے جو ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں اس سال سواب کے اجتماعات کا تعلق بھی شریعت کے مطابق ہی ہونا چاہیے اور وہاں جو بھی آئے اگر اسلامی بہنے اگر کہیں گئی ہیں اور کہیں جمع ہو رہا تو ہمارے بے پردگی یہ کھانا کھلائے جاتا ہے تاکہ ان کا سواب ملے اور یہ سواب مرہم تک پہنچے مرہم تک کوئی پلاو نے اکنی نے بریانی اور علو اور بوٹی تھوڑی پہنچتی ہے اس کے پاس تو سواب پہنچتا ہے کہ آپ نے کھلایا تو کھلانے کا سواب ملے اب پیٹ بھروں کو بلائیں اور غریبوں کو اور مسکنوں کو فقراء کو جو حقدار ہیں ان کو بھگائیں ان کو دھتکار آ جائے یہ اس کو مطلب کہ یہ ایک الگ بالکل وہ موضوع بن جائے گا آشیہ تحتاوی میں حدیث پاک ہے حضرت انصر رضی اللہ تعالی ان سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے فوت شرگان کی طرف سے صدقہ دیتے ہیں اور ہم ان کی طرف سے حج کرتے ہیں کیا ان کو یہ پہنچتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہاں پہنچتا بھی ہے اور جس طرح تم دنیا میں کسی کو توفہ دیتے ہو تو وہ خوش ہو جاتا ہے ایسے ہی فوت شدہ بھی خوش ہو جائے کرتا ہے آپ کی اور حاجی صاحب کی گفتگو میں یہ مطن ہے بہت سی جگہوں میں تھوڑی تھوڑی شرع کی گنجائش جو ہے میں نے رکھی ہوئی ہے اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں آپ نے کہا تھا کہ دعا دے مردہ بھی دعا دیتا ہوگا اس پر حکایت سنا دوں حضرت فقیب علیہ سمرکنجی رحمت اللہ تعالی نے تنبیہ الغافلین میں ایک بڑی پیاری حکایت لکھی ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت صالح مری رحمت اللہ تعالی آپ جمعہ پڑھنے کے لیے اپنے علاقے سے روانہ ہوئے آپ کا گزر ایک قبرستان کے پاس ہوا رات ہو چکی تھی تو آپ نے ارادہ کیا چلو میں یہیں پر دو رکت نفل پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ لیتا ہوں آرام کر لیتا ہوں آپ نے دو رکت نفل ادا کیے وہاں پر بیٹھ گئے فَغَلَبَتْ أَيْنَاهُ یہ ان کو نیند آگئی یہ سو گئے یہ سوئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ یہ کہتے ہیں کہ کَانَ أَحْلُ قُبُورِ قَدْ خَرَجُمْ مِنُ قُبُورِ دیکھا کہ یہ جو قبرستان والے ہیں یہ تو قبروں سے باہر آگئے ہیں اور جب جو ہے وہ باہر آئے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ یہ آ رہے ہیں اور ان کو نور کے تھال مل رہے ہیں اور یہ نور کے تھال لے کر دوبارہ اپنے قبروں میں جا رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے فَإِذَا شَابٌ عَلَيْهِ ثِيَابٌ ایک میں نے دیکھا نوجوان اس پر بھی کپڑے تھے لیکن اس کے جو کپڑے تھے وہ میلے تھے فَقَعَدَ فِي جَانِ بِن مَغْمُومًا وہ ایک طرف بڑا پریشان ہو کر بیٹھا ہوا تھا آپ فرماتے ہیں کہ قبرستان والے باقی سارے نور لے کے چلے گئے آخر میں یہ بھی اٹھا اور اپنی قبر کے اندر جو ہے وہ داخل ہونے لگا تو یہ حضرت صالح مری فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ اے نوجوان کیا بات ہے مالی عراقہ خزینا کیا بات ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں تم بڑے پریشان ہو اور یہ جو معاملہ میں نے ماجرہ دیکھا ہے یہ معاملہ اور ماجرہ کیا ہے تو اس نے کہا یا صالح المری ہر رائط الاطباق اے صالح مری آپ نے یہ نور کے تھال دیکھیں یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا ہاں دیکھیں تو اس نے کہا کہ ان کے عزید رشتہ دار یا ان کے گھر والے جو ان کے لیے صدقہ کرتے ہیں جو ان کے لیے اسالے ثواب کرتے ہیں وہ انہیں نور کی شکل میں تبدیل کر کے دیا جاتا ہے مجھے کوئی اسالے ثواب کرنے والا نہیں ہے میری ماں ہے لیکن وہ مجھے اسالے ثواب نہیں کرتی حضرت سالے مری فرماتے ہیں کہ میں نے اس موجوان سے اس کے گھر کا پتا پوچھا کہ تمہارے گھر کا پتا کیا ہے حقائد کافی لمبی ہے میں اس کو افتسار سے ارز کرنا ہوں جزا کرنا آپ فرماتے ہیں کہ میں جمعہ پڑھا جمعہ پڑھنے کے بعد میں جہاں پہنچا میں نے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹایا تو مجھے اس کی والدہ نے اندر سے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو کہا میں سالے ہوں کہتے ہیں میں نے سارا واقعہ بیان کیا تو اس کی والدہ نے حضرت سالے مری رحمت اللہ تعالیٰ کو دیناروں کی ایک تھیلی دی اور کہا میرے بیٹے کی طرف سے یہ صدقہ کر دیں اور ان کے معنی یہ بھی کہا کہ میں اب اپنے بیٹے کو یاد رکھوں گی فرماتے ہیں دوبارہ جمعہ رات کو میں روانہ ہوا رہا شب جمعہ جمعہ پڑھنے کے لیے جام میں مسجد میں وہیں قبرستان میں دو رکعت نفل پڑے میں بیٹھا مجھے نیند آئی اب میں نے کیا دیکھا وہ نوجوان جو پہلے مغموم تھا آج وہ سب سے زیادہ فرہا و شادان تھا اور وہ مجھے کہہ رہا تھا یا صالح وہ کہہ رہا تھا اے صالح رحمت اللہ تعالیٰ اللہ تبارک بتعالی جزاک اللہ خیر انی اب یہ فوتشتہ دعا دے رہا ہے جو اسالے ثواب کا ذریعہ بنا اس کو کہ اللہ تبارک بتعالی آپ کو جزای خیر عطا فرمائے میری ماں مجھے اسالے ثواب کرتی ہے اور وہ اللہ تبارک بتعالی مجھے نور کی شکل میں تبدیل کر کے عطا فرماتا ہے ماشاءاللہ یہ الحمدللہ بہت پیاری خوبصورت حکایت جیسے ابھی سنی تو وہ جن کے یہاں اسالے ثواب کے سلسلے منقطع ہو جاتے ہیں وہ دیکھئے کہ وہ اپنے فوتشدگان کے لیے کوئی اعتبالائے کا کام نہیں کر رہے اور یہ آج سے شروع کر دیں تاکہ کل آپ کا انتقال ہو تو آپ کو پھر بھولنے جیسے بھی نہیں رہے کیسے بھولنے آئیں گے تو وہ پھر ہوتا نہیں ہے سمجھ سکتے ہیں آپ پھر یہ بھی اپنا بھلا کریں جو چلے گے ان کا بھی بھلا ہو جائے گا کر بھلا تو ہو بھلا آپ بھلا کرو اپنے جانے والوں کا تو انشاءاللہ جب آپ جاؤ گے دنیا سے تو آپ کے بھی بھلے ہوں گے اور پھر آپ کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کے انشاءاللہ بھلے ہوتے رہیں گے اور اس پر مطلب کہ کوئی وسوسہ لینے کی یا تشویش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب کہ ہم کو ایسا ادھر نیک کام کریں اور یہ نیک کام ہمارے مطلب کے انتقال کرنے والے کو پہنچے تو بری واضح حدیث میں سنا دوں اس کے بعد میں کالس لیتا ہوں انشاءاللہ تک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ماں انتقال کر گئی ہیں میں ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں کون سا صدقہ افضل رہے گا یہ صحابی رسول ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اب میں کوئی ایسا کام کروں کہ جس سے میری ماں جو انتقال کر گئی ہے اس کو اس کے مرنے کے بعد انتقال کے بعد فائدہ ہو ایسا کیا کروں میں میں ایسا کون سا صدقہ کروں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا پانی پانی چنانچہ انہوں نے ایک کواں کھدوایا اور کہا یہ ام سعاد کے لیے ہے یعنی یہ ام سعاد کے لیے کواں تو یہ ام سعاد کے لیے ہے یہ مسجد جو میں نے بنائی ہے نا یہ میری ماں کے لیے ہے یہ جو مدرسہ میں نے بنائی ہے نا یہ میرے والد صاحب کے لیے ہے یہ جو میں نے قرآن کریم جو چھپا ہے وہ قرآن کریم جو میں نے تقسیم کیے نا یہ میرے بھائی کے لیے ہے یعنی یہ بھائی کے لیے ہے یہ میرے بھائی کے حصال سواب کے لیے ہے یہ مسجد میری ماں کے حصال سواب کے لیے ہے یہ مدرسہ میرے والد کے حصال سواب کے لیے ہے یہ جو میں نے کتابیں ہیں جو دینی مختلط المدینہ کی لیے لیں جو مختلط مدینہ کی کتابیں ہیں یہ جو میں نے کتابیں خرید کر جو میں نے تقسیم کی ہیں یہ میرے بہن کے لیے ہے یعنی میرے بین کے حسال سواب کے لیے اسی طرح جو یہ بکرا لیا ہے تو یہ بکرا جو لیا پر بکرا ہے کہ یہ بکرا میری ماں کے لیے ہے یہ میری ماں کا بکرا ہے یعنی اس کو جو میں زبا کروں گا یا اس کو کھلا ہوں گا یا پھلا ہوں گا یا اس کو میں تقسیم کروں گا یا غریبوں کھلا ہوں گا جو بھی اس کے لیے جو کارے خیر کروں گا اس کا سواب میری ماں کو پہنچے تو یہ بکرا میری ماں کے لیے ہے یہ دیگر جو جانور ہیں یہ میری ماں کے لیے اونٹ میری ماں کے لیے میرے باپ کے لیے اسی طرح یہ بہت سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کو آئے اور بات تو ٹھیک ہے اسی طرح کا ایک جملہ ہمارے موز سے نکلتا ہے کہ یہ بکرا میرے گوسبا کے لیے ہے ہے نا یہ دیکھ میرے غریب نواز کے لیے ہے جب ماں باپ کی بات سمجھ میں آتی ہے تو گوسبا کے بات بہت ماں باپ دنیا سے گئے ہیں وہ بھی پردہ فرما گئے ہیں تو یہاں مراد گوسبا کے لیے ہے غریب نواز کے لیے ہے میرے آلہ حضرت کے لیے ہے یا میرے فلاں بزر کے لیے تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ یہ جو میں کارے خیر کر رہا ہوں یا نیک کر رہا ہوں نیکی کام کر رہا ہوں یہ جو میں نے کھانا کھلایا ہے گوسبا کے نیاز ہے تو گوسبا کے نیاز کیا ہوئی کہ یہ جو کھانا کھلانے کا جو سواب مل رہا ہے یہ میرے گوسبا کو سالے سواب ہوگا میں گوست پاک کو پہنچا رہا ہوں اب یہ اس میں اس میں پھر عجیب و غریب قسم کے شیطانی وساویس آئیں اور آدمی پھر اس کارے خیر سے رہ جائے اس اندہ اور زبردست کام سے رہ جائے اور اس کے کس قدر سواب ہیں ان کو تو پہنچی رہا ہے کرنے والے کے سوابیں بھی تو کمی نہیں آ رہی بلکہ حج کی تو ایسی سراحت موجود ہے کہ جو اپنی ماں یا باپ کی طرف سے حج کرے ان کی یعنی ماں باپ کی طرف سے حج ادا ہو جائے اسے یعنی حج کرنے والے کو مزید دس حج کا سواب ملے سلام اللہ ہنی کبھی نفلی حج کی سعادت حاصل ہو تو فوش شدہ ماں باپ کی نیت کر لیں تاکہ ان کو بھی حج کا سواب ملے آپ کا بھی حج ہو جائے گا بلکہ مزید دس حج کا سواب ہاتھ آئے گا تو یہ مطلب جن گھروں میں اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے یعنی انتقال ہو گیا آپ یمع ہو جائیں قرآنِ قریب پڑھیں آسان چلیں کچھ نہیں چلوں بیٹا اب جمع ہو جاؤ درودِ پاک پڑھو سبحان اللہ ٹھیک ہے درودِ پاک پڑھیں چلو بیٹا سو سو دفعہ درودِ پاک پڑھتے crystal ابو کے حسالِ سباب کے لئے تو گھر والے بیٹھ گئے سو سو دفعہ درودِ پاک پڑھ لیے جنہے کے روز سو سو دفعہ درودِ پاک پڑھ لیے چلو بیٹا یا سلامو کا ختم کرتے ہیں یا سلامو 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 پڑھ رہے ہیں تو یہ اس کا ثواب کس کو پہنچے گا آپ کے فوش شدہ گو اللہ تعالیٰ نے اس ساتھ دیئے تو چلو یار ماں کا انتقال ہو گیا مسجد بناتے ہیں کیسے مسجد بنے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دعوت اسلامی والوں کو فون کرتے تھے ان کی خدا المساجی تو بنی ہوئی ہے یہ بنا دیں گے فون کرتے ہیں آپ ہمارے ذمہ داران کو فون نمبر ڈوننا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا فون نمبر الحمدللہ دعوت اسلامی کا ویب سائٹ پر اور آپ کے پورے سوشل میڈیا پر الحمدللہ ہمارے فون نمبر آپ کو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ملی جائے گا اسکرین پر تو ہمارے فون نمبر چلی رہے ہوتے ہیں تو مل جائے گا تو جنب وہ مسجد بنانے ایک خدا المساجیت والوں سے رابطہ کر رہا ہے انشاءاللہ آپ کا کچھ نہ کچھ امید ہے کہ رابطے کا سسلہ بھی ہو جائے گا تو یہ اس طرح مدرسہ بنا مدرسہ تول مدینہ کی طرف تلے جانا ہے جامعہ تول مدینہ کی طرف تلے جانا ہے حتیٰ کہ میں آپ کو مشورہ دوں کہ یہاں تک بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بولے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک آپ کے اسلام بھائے عالم بنے اولہ سے داخلہ لے کر جب یہ نکلتے ہیں یعنی پرٹیکولار آپ نہیں کریں گے فلان کے لیے میں یہ خرچہ کر رہا ہوں یعنی میں چاہتا ہوں کہ میری ماں کے حسال سواب کے لیے میں ایک عالم کا خرچہ اٹھا ہوں جو درست نظامی کر رہا ہے عالم کورس کرتا ہوں یہ کتنا خرچہ ہوتا ہے سات سات آٹھ سال کا تو انشاءاللہ ہم آپ کو دے دیں کہ سات آٹھ سال کا اتنا خرچہ ہوتا ہے تو آپ یہ خرچہ لے لیں یہ انشاءاللہ آپ کے والدین کے لیے کسی کے لیے بھی سال سواب کی ترقیب بن جائے گی بلکہ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے میں پچھلے دنوں ایک ملک میں تھا وہاں سے میں واپس آ رہا تھا تو اسلامی بھائی نے کہا کہ ہم کوئی سورت بتائیں ہمیں کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں نا دعوت اسلامی کے مدنی اتیات وغیرہ کیا بارے سے لیکن کوئی جس طرح انہوں نے مجھے گفتو کر ریٹیل میں نہیں جاؤں گا مختصر سا یہ ارز کر دوں کہ پھر میں نے ان کو ارز کی کہ آپ ایک کام کریں ہمارے کئی جامعیت المدینہ ہیں ان جامعیت المدینہ کے مختلف اخراجات ہوتے ہیں کسی جامعیت المدینہ کا ہو سکتا ہے کہ مہانہ دس لاکہ خرچہ ہو پانچ لاکہ خرچہ ہو ایک لاکہ خرچہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے تو آپ دس وارہ پندرہ بیس پچیس جامعیت المدینہ کے اس طرحان کے جو جو آپ کی رینج میں آتا ہے اس کی لسٹ بنا لیں جو آپ کے دوستوں کی رینج مت کی لسٹ بنا لیں اور ایک ایک جامعیت المدینہ آپ نے نام لکھ لیں کہ بھائی یہ مہینے کا ڈھائی لاکھ روپہ خرچہ ہے یہ میرے نام پر یہ مہینے کا لاکھ روپہ خرچہ ہے یہ میرے نام پر یہ مہینے کا پچیس ہر خرچہ ہے یہ میرے نام پر تو یہ ہر مہینے آپ ہم سے یہ لے لی جائے کہ یہ سال بھر کے آدمی نکال کر یہ دے دے ہوئے ہر مہینے تو کوئی نہ مانگنے جائے گا سالوں نے کہا تو یہ بھی سواب کمانے کے لئے اس سارے سواب کے لئے بہترین ذرائع دعوت اسلامی نے دیئے ہیں جی کالز بار بار کال لے لیتے ہیں لے لیتے ہیں مصفرت تاری ہند گجرات سے عرض کرنا ہوں الحمدللہ عزیز بل بہت ہی پیادا سی صلح چل رہا ہے اس سالے سواب کا میدان نگران سوزر کی بات کا میں سوال ہے کہ ہمارے یہاں عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جب تیزیہ کی زیادت کرتے ہیں تو مردوں کو بھی زمع کیا جاتا ہے اور ایک طرف عورتوں کو بھی زمع کیا جاتا ہے تو مرد لوگوں کو جو ہوتے ہیں ان کو مساجد میں زمع کرتے ہیں اور وہاں پہ حسان حساب کا طریقہ ہوتا ہے لیکن عورتوں کو گھر پہ یا محلے کے باہر زمع کرتے ہیں اور ان کے وہاں بھی پڑھنے کا تلاعات کرنے کا انتظام ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی دیکھا ہی جاتا ہے کہ کچھ عورتیں جو ہوتی ہیں جو اس حساب نہیں کرتے وہ اپنے آپ کو اندر باتیں کرتے ہیں اور اپنے لڑکی یا لڑکے کا رسطہ ڈھونڈتی ہیں اور یہ پوچھتی ہیں کہ میرا لڑکا ہے اگر کوئی لڑکی ہو تو بتانا لڑکی والی ہوتی ہے تو وہ یہ کہتی ہیں کہ میرے لڑکی کے لیے کوئی اچھا لڑکا ہو تو ڈھونڈنا اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اور رسطہ ڈھونڈتی ہوتا ہے تو میرا نگران سورہ کی بارکا میں اس سوال ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس حساب کیس طرح کیا جائے یہ بہت اندر کی بات لائیں آپ اس طرح اگر کوئی کرتا ہے اس طرح کوئی کرتی ہے تو یہ سوچے اگر اس کے حساب کے لئے کوئی جمع ہوتا اس کی بے کرہ روح انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ مجھے کوئی قرآن اور آیتیں اور کچھ پڑھنا ورنہ توفے ملے گا تو یہ توفے میں کیا دے رہے ہیں تو رشتے کی باتیں کر رہے ہیں تو اس پر کیا بیٹھتی ایسا نہ کریں جہاں بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر شریعت تقاضے پورے کر کر جہاں بھی جمع ہوں وہاں جمع ہونے کے بعد یہ جمع کیا گیا ہے کچھ پڑھنے کے لئے گیبتیں چگلیاں کرنے کے لئے بادہ مارکٹ کی بات کرنے کے لئے نہیں ہیں بلکہ ہمارے ہاتھ تو ایسا ہے کہ بعد مساجد میں تو یہ مساجد نہیں مارکٹ کی اور مارکٹوں کی مساجد میں عمومن سویم رکھا جاتا ہے کیونکہ پتا ہے کہ لوگ گھروں سے نکل کر ڈالیک سویم میں گھروں دوسری جگہ نہیں آئیں گے یہ مارکٹوں میں جائیں گے تو مسجد میں یہ آ جائیں گے آدھے پونے گھنٹے کے لئے تو یہاں عصال سواب کی ترقیب ہو جائے گی اب ہر کو پڑتا ہے انہیں آگا بیٹھتے ہیں کونے گندر تصویم بھی ہاتھ میں ہوتی نہیں ہیں اب یہ چار مارکٹ کے لوگ بیٹھ گئے بھائی پڑھنے کے لئے آئے ہو کچھ اس کو توفہ دینے کے لئے آئے ہو عصال سواب کا نیکی کا تو کچھ کر لو قرآن نہیں پڑھ سکتے چلو نہیں پڑھنے آتا اللہ تعالیٰ تم کو پڑھنے کی توفیق دے جب کچھ بھی نہیں آتا تو کم از کم سر جھکا کر اعتقاف کی نیت کر کے مزید میں بیٹھ جاؤ تو جو اعتقاف کا سواب ہوگا وہ مل جائے گا نفلی اعتقاف کا سواب پاؤ اور وہ اس کو حصال سواب کر دو ہاتھ میں تصمی لے کر اللہ اکبر اللہ اکبر کی تصمی پڑھ لے درود پاک کی تصمی پڑھ اللہ 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 یہ پڑھتے رہیں اس میں کس کو فس فس آئے گا اللہ کا ذکر کریں اور نیت کریں کہ یا اللہ جو کچھ میں نے تیرا ذکر کیا یہ جو انتقال کر گیا میں اس کو حصال سواب کروں گا ابھی آپ نے جو ایک بات کہیں کہ ایک گھر کا جو فرد ہوتا ہے تو وہ اگر سب کو لے کر بٹھاتا ہے یا بیٹھتا ہے تو اس کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے اور یہ واقعی جب بچپن ہمارا جو بچپن تھا تو وہ اس دور میں ایک سلسلہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کا انتقال ہوتا تھا تو چالیس دن تک مجھے یاد ہے چالیس دن تک جو ناں بلا ناغہ قبرستان جانے کا بھی اعتمام ہوتا تھا یا آج ماذا یہ کونسپ بھی بہت ختم ہو گیا قبروں پر جانے کا جو حاضریوں کا جو سلسلہ ہوتا تھا کہ اگر کسی گھر کے فرد کا انتقال ہوا تو اس کی قبر پر جایا جائے بلکہ وہ شبہ برات میں بھی اب جو اعتمام کرتے ہیں تو درختوں کی نشانی لگاتے ہیں اور پھر وہ درک کٹ گیا تو اب قبر ہی ڈھونتے ڈھونتے وہ گئے کہ قبر ہی چلی گئی وہ اصلاح قبر یاد نہیں ہو دی درک یاد ہوتا ہے درک یاد ہوتا ہے چونے کا نشان لگا ہوتا وہ چونے کا نشان اس نے آئل پینڈ کرا لیا تو وہ چونے کا نشان نہیں ہے تو وہ قبر گائے تو اس طرح کا بھی ایک ہے کہ یہ بھی آپ جو سلسلہ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ جو ایک فیڈ بیک ملتا ہے میں تو ایک تو یہ اعتمام کہ گھر کا اگر فرد اور بعض ایسے معاملات یاد ہیں کہ وہ بظاہر اتنے پڑے لکھے نہیں ہوتے تھے لیکن ان کا وہ اپنا عقیدت والا انداز محبت والا انداز تو پڑھنے والے جو ہے آج اللہ کی رحمت دعوت اسلامی کے مدنی محول کی برکت سے گھر کے کئی مدنی منیہ قرآن پڑھے ہوئے ہوتے ہیں تو اگر ہمارے بڑوں کا کچھ اس معاملے میں سنجیدگی کے ساتھ کو اعتمام ہو جائے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ عیسیٰ لے ثواب کا وہ انداز جو ہمارے بزرگوں کا رہا اور ہمارے گھروں سے ان سلسلوں کو کم ہو گئے تو شاید یہ سلسلہ بن جائے گا عیسیٰ لے ثواب کے جو اجتماد ہوتے ہیں تو وہی بات ہے کہ اگر بڑے اس میں اپنی کردار ادا کریں اور سب کے ہاتھوں میں تصویحات دے کر کچھ ایسا ماحول بنا کر خود آگے بڑھ کر خود بیٹھیں گے تو وہی بات ہوگی امین بھائی کھانا حصال کر دیں میرے صندوق نے لکھا ہے کہ روزانہ جتنی بار بھی کھانا کھائیں اس میں اگر کسی نہ کسی بزرگ کا حصال سواب کی نیت کر لے تو مدینہ ہی مدینہ جو کھانا روزانہ آپ پکاتے ہیں اس کو بھی حصال سواب کر ساتے ہیں مثلا ناشتے میں نیت کریں آج کے ناشتے کا سواب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ذریعے تمام انبیاء کرام کو پہنچیں دوپیر کو نیت کر لیں ابھی جو کھانا کھائیں گے یا کھانا کھایا اس کا سواب سرکار غوثی آزم اور تمام انبیاء کرام کو پہنچیں رات کو نیت کریں ابھی جو کھائیں گے اس کا سواب امام حیل سنت اور ہر مسلمان مرد و عرود کو پہنچیں کھانے سے پہلے حصال سواب کریں یا کھانے کے بعد دونوں طرح درست ہیں تو یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ آپ جو کھانا کھا رہے ہیں اس کو اسال سواب میں لے لیں اس طرح بچوں کا گھر والوں کا ذہن بنے گا اور عقیدت محبت پیدا ہوگی بزرگوں کے ساتھ کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں پھر اس کھانے میں اللہ نے چاہا تو جس کے نام پر آپ اسال سواب کر رہے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آپ کر رہے ہیں گوثے پاک کے نام پر کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کے نام پاک کی برکت آپ کے گھر میں اور آپ کے کھانے میں اور آپ کے انشاءاللہ وجود میں اس کی برکت آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ قول چلائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عدل الطوری ہند وارسی کابینہ سے نگران شورا کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا سلسلہ مدنی مقالمن اس کا موضوع بڑا ہی پیارا اسالے سواب ہے عرض یہ کرنا تھا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ جب فاتحہ کرنے والا کسی کے گھر فاتحہ کرنے اسالے سواب کرنے جاتا ہے تو وہ اشیاء فاتحہ میں چار پانچ پیالی لے کر کے حاضر ہوتا ہے کہ ایک پہ نیاز ہونا ہے ایک پہ نظر ہونا ہے ایک پہ مرحومین بچوں کی فاتحہ ہونا ہے اور ایک پہ جو ہے جو اس سال ہمارے مرحومین گزرے دنیا سے ان کے نام ہونا ہے آپ اس میں کچھ مدنی فول فاتحہ کرنے والے کو بھی دیجئے اور کچھ جو کرواتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو غلط فہمیاں پھیلیں ان کو بھی دیجئے کہ اس طرح سے اگر فاتحہ کروائیں گے تو کیا سواب میں تو کم ہی نہیں ہوگی لیکن جو فاتحہ کرنے جاتا ہے اس کا وقت زیادہ صرف ہوتا ہے یہ بھی غجتہ ہے کہ بھائی آپ اس کو سمجھاتا بھی ہے کہ بھائی آپ جو ہے اگی پیالی چاروں سادھی میں کروا لیجئے کوئی دکت نہیں ہے لیکن پھر فاتحہ کروانے والا بھی نہیں مانتا کہ حضرت الگ الگ کیجئے تو آپ کیا اس کے بارے میں مدنی پھول دیں گے اور آج کر ایک معاشرے میں اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ایک سال سے کم ہمارے دنیا سے جو رخصت ہوئے مرحومین ان کو پرکوں پرکوں میں نہیں شمار کیا جاتا وہ جو ہے مطلب ان کا کھانا وہ گھر میں کھانا ضروری ہوتا ہے اور جو ایک سال سے اوپر ہو جاتے ہیں ان کا کھانا یہ فقیر کو دینا یہ بھی ضروری ہے یہ معاشرے میں پھیلا ہوا ہے تو اس کے بعد میں کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں بعض سوالات ایسے ہیں کہ یقین ان کے جوابات کے لئے شرقی تنقیح کی حاجت پیش آ سکتی ہے نورمل یہ ہے کہ اگر وہ یہ حصال سواب یہ ایک اچھا اور ایک مستحسن اور ایک نیک عمل ہے اس میں اگر کسی چیز کو یہ واجب کا درجہ نہیں دیتا اور ایسا نہیں کہتا کہ یہ یہ کریں گے تو سواب ملے گا نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا اگر ایسا نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بباسی صورت ہے ہم کھر الگ پلیٹ میں رکھتے ہیں سالن الگ پلیٹ میں رکھتے ہیں چاول الگ پلیٹ میں رکھتے ہیں دس چیز اعلق الگ پلیٹھوں میں لیتے ہیں اور پھر وہ فاتحہ کر دیتے ہیں اب وہ بولے کہ نہیں اگر نہیں کریں گے تو عیسال سواب نہیں ہوگا فاتحہ نہیں ہوگا تو یہ جہالت پر مبنی ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے یعنی اگر ایک ہی برتن کے اندر ہی سب کچھ رکھ دیا گیا ہے تو بھی عیسال سواب تو وہی جگہ ہے عیسال سواب یہ کھانا نہیں پہنچ رہا یہ جو کھلانے کا جو سواب ہے نا یہ پہنچتا ہے ہمیں کھلانے کا سواب پہنچے گا کسی کے بھوکے کے پیٹ میں کھانا جائے گا اس کو خوشی ملے گی دیل جوئی کا سواب غم خالی کا سواب پیٹ بھرنے کا سواب پیاسے کو پانی پلانے کا سواب تو یہ ساری چیزیں ہیں پھر اس میں فقراء اور مساکین کی اہمیت ان کی قدر و منزلت کہ یہ حاجت بنتے ہیں ان کی حاجت پولی کی ان کی حاجت روائے کی اس کے سواب ملتے ہیں تو اس طرح کے تصورات کو اس سال سواب میں شامل لکھا جائے اور اس میں مطلب کہ اسراف نہ کیا جائے تذیع مال نہ ہو کہ تذیع مال یہ حرام ہے اور یہ گناہ ہوگا اس سال ہوتا ہے ثواب یہ چیزیں ہوں بے پردگی نہ ہو کسی چیز کو جس کو شریعت واجب نہیں کیا اس کو واجب قرار نہ دے شریعت نے جس کے کرنے کو گناہ نہیں کہا ہے اس کو گناہ قرار نہ دے کہ ہم شریعت کہتی ہے گناہ نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں ایسا کرو گا تو گناہ ہو جائے گا تو یہ سیجھے نہ کرے یہ سب جہالت پر مبنی ہے اور بعض صورتوں میں ایسا کہنے والا گناہ گار ہوگا اس پر توبہ واجب ہو جائے گی کہ اس نے شریعت پر افترہ کیا جس کا شریعت نے اس کو پابند نہیں کیا اس نے اپنے آپ کو شریعت جس سے اس کو مقلف نہیں کیا یہ کہتا ہے نہیں آپ نے اس کے مقلف ہے پابند ہے تو اس طرح کے تصورات سے خود کو بچائے اصلاح میں ایسال سواب یہ خود ایک شرعی عمل ہے ایک شرعی عمل ہے ایک مطلب کہ شریعت کی تعلیمات سے ثابت شدہ ایک عمل ہے شریعت نے اس معاملے میں رہنمائی کی ہے یہ ایک ایسا عمل ہے صحابہ اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و رشادات سے ثابت ہونے والا ہی عمل ہے اس کے جو متفرق اس کے جو اجزاء ہیں یہ متفرق طور پر اس کا ثابت ہونا یہ بھی شریعت متحقق ہے کہ اس میں بھی شریعت میں ثابت ہے کہ کھلایا پلایا یہ کیا وہ کیا یہ نیکی کی یہ پریزگاری کی وغیرہ وغیرہ اب اس کا ایک جگہ پر مشترک ہو جانا مل جانا مل کر یہ کسی کے یہاں مطلب کہ اس کے ثواب کو پہنچا دینا یہ سب صورتیں شرعن دروست اور شرعن یہ کارے ثواب ہوتی ہیں اور یہ کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا اور جس کو یہ اصال کر رہا ہے اسے بھی اس کا اللہ کی رحمت سے ثواب ملے گا تو یہ پورے کے پورا ایک علمی مسئلہ ہے کی علمی بات ہے اس کا بھی علم ہونا چاہیے لہذا اس کے لئے عمیل سنت کے جو رسالہ بھی آپ کو بیان کیا گیا فاتحہ اور رسالہ سواب کا طریقہ یہ مقتد المدینہ سے لئے بہت مختصر سا رسالہ ہے یہ رسالہ نماز کے آقام جو کتاب ہے اس میں بھی یہ رسالہ موجود ہے جو بارہ رسالہ ہیں اس کتاب میں یہ نماز کے حکام میرے سامنے موجود ہے اس کتاب میں بھی یہ رسالہ رسالہ سواب والا جو ہے یہ موجود ہے فاتحہ کا طریقہ تو اس میں سے بھی اس کو دیکھا اور پڑھا جا سکتا ہے تو یہ لے لیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے ٹک ٹاک فوائد نصیب ہوں گے تو ہمارے مبلغین اور اسلامی بھائیوں کو بھی چاہے کہ گھر گر یہ رسالہ پہنچانے کی کوشش کریں اور اس میں ترقیب دلاتے رہیں الحمدللہ بعض اوقات ترقیب دلانے سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے کسی کی یہ بیٹے کا انتقال ہو جائے بیسے ہی وہ غمزدہ ہوتا ہے وہ کچھ کرنا چاہتا ہے اگر آپ اس کو ترقیب دلائیں گے ایک حال یہی کہہ دیں گے نا کہ یہ کتابی تقسیم کر دیں تو کتابی بھی الحمدللہ یہ ہماری تقسیم ہوتی ہیں اور مرومین کے حسال سواب کے لیے ہماری باقاعدہ ایک طریقہ کہا رہے کہ اس کے لیے کتابی تقسیم ہوتی ہیں میں ساگت وارہ مقدود المدینہ پر آ کر کہہ دیں کہ مجھے فلاں کتاب یا قرآن کریم یا مقدود المدینہ نے شائع کی ہیں یہ قرآن کریم مجھے اپنے فلاں مرہوم کے لیے اس سال کرنے ہیں لیکن یہ کہ اس پر آپ تورا نام کا پرچہ لگا دیں تاکہ مقدود المدینہ والے آپ سے نام لے لیں گے آپ لکھ دیجئے نیت اچھی ہوگی تو سواب ملے گا نیت میں ریاکل حبجہ ہوگا تو پھر ہلاکت یہ ہلاکت ہے تو یہ ہو جائے پھر اس کو تقسیم کر دیں آپ تو اس طرح بھی الحمدللہ مقدود المدینہ پر یہ تقسیم ہوتی ہیں تو اس سال سواب کے یہ پورا علم ہے دینی علم ہے اس کی معلومات کا ہونا بھی بے حد ضروری ہے ایک بزرگ نے اپنے مرہوم بھائی کو خواب میں دے کر پوچھا کیا زندہ لوگوں کی دعا تم لوگوں کو پہنچتی ہے تو انہوں نے جواب دیا ہاں اللہ کی قسم وہ نورانی لباس کی صورت میں آتی ہے اسے ہم پہن لیتے ہیں جب کوئی شخص میت کو اسال سواب کرتا ہے تو جیبریل علیہ السلام اسے نورانی طباق میں رکھ کر قبر کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ قبر والے یہ حدیعہ یعنی توفہ تیرے گھر والوں نے بھیجا ہے قبول کر یہ سن کر وہ خوش ہوتا ہے اور اس کے پڑوسی اپنے محرومی پر غمگین ہوتے ہیں تو یہ اپنے گھر میں آج اس وقت آپ بیٹھے ہیں یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ بیٹھے ہیں یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں جو بھی اس وقت حاضرین ہیں اور ناظرین ہیں آپ کا کوئی نہ کوئی تو محروم کوئی نہ کوئی تو فرد انتقال کری گیا ہوگا کوئی نہ کوئی تو کوئی تو گھر نہیں جیسے جنادہ نہ اٹھا ہو اور جو رہ گئے نا اب ان کا اٹھنے والا ہے یہ تو تے ہے نا ہم دنیا میں ہمیں ایک دن دنیا سے جانا ہی جانا ہے تو جتنے بھی اس وقت ہمارے حاضرین اور ناظرین ہیں میں سب سے مدنی انتجا کرتا ہوں اول آخر درود پاک پڑھیں اور ایک بار سور اخلاص پڑھ لیجئے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحْد ابھی سر جھکا کر پڑھ لیں اور یہ نیت کے ساتھ پڑھیں کہ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور آقا کے صدقے جتنے مسلمان ہیں تو دنیا سے چلے گئے ان کو پہنچے اور بلخصوص اب آپ نیت کریں میری ماں کو پہنچے میرے والد کو پہنچے میرے بین کو پہنچے میرے بھائی کو پہنچے جس کو بھی آپ ابھی یاد کرتے نہ اس کو حصہ لِ ثواب پہنچا دیں انشاءاللہ یہ حصہ لِ ثواب ان کو کس طرح پہنچتا ہے یہ ابھی میں نے آپ کو بیان کیا ہے اب اس میں کہاں مطلب کے وسوسوں میں اور شیطانی خیالات میں پڑھ جاتے ہیں کہ یہ ایسا یہ ایسا یہ ایسا اس کا کیا اس کا کیا یہ بیعث نہ کرو ہوش میں آؤ اور بھی کچھ بانگ تو بہت کچھ الحمدللہ ہماری شریعت میں ہمارے لئے برکتیں رکھی گئی ہیں اب لکھتے رہیے سلمان بھائی جو جو کول ساری ہیں ٹھیک ہے جی چلائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام شافرہ فاریا ہے میں ہند کے شہر کاشی پر سے دو رہی ہوں ماشاءاللہ نگران شورہ کا مدنی مقالمہ کا موضوع اطالہ ثواب بہت اچھا ہے کیا فرض اور واجب نمازوں کا اطالہ ثواب کر سکتے ہیں یا نہیں نگران شورہ ہمارے لئے دعا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یغفر اللہ لنا و لکم اللہ تعالی پیاری پیاری مدنی مونی شافیہ تاریہ کو خوب کو برکتیں اطا فرمائے آپ نے حسنہ افضائے کی اللہ تعالی آپ کو اس کا بھی عدر و ثواب اطا فرمائے امیر علیہ سنت لکھتے ہیں فرض واجب سنت نفل نماز روزہ زکاة حچ بیان درس مدنی کافلے میں سفر مدنی نامات نیکی کی دعوت دینی کتاب کا متعلہ مدنی کاموں کے لئے انفرادی کوشش وغیرہ ہر نیک کام کا اصال سواب کر سکتے ہیں کول چلائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد شاہد رضا اطاری ہند سہروردی کابینہ کے شہر اندور سے مدنی مقالمہ جاری و ساری ہے اور اصال سواب پر مدنی فول بھی ماشاءاللہ مل رہے ہیں ہمیں نکرانی شوراہ کے بارگاہ میں ارض ہے کہ ہمارے ہند میں ایک بات یہ رائز ہے کہ اسلامی بہنیں اصال سواب نہیں کر سکتیں کہ جس سے دستر خان لگتا ہے اور اس پر بیٹھ کر فاتح نہیں جاتی ہے تو اس طرح اصال سواب نہیں کر سکتی برائی کرم جواب انایت فرما دیجئے کہ کر سکتی ہے یا نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی بہنیں اصال سواب کیوں نہیں کر سکتے بلکہ میں آئے تو آپ کو مدنی مشورہ یہ دوں گا اسلامی بہنوں کو اچھی اور اچھی سے اچھی نیتیں اللہ کی رضا کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر کے آپ گھر والوں کی جو خدمت کرتی ہیں دینداد مشکتیں اٹھاتی ہیں ان جو نمازیں پڑتی ہیں جو اس دوران جو عبادت کرتی ہیں اس کا بھی نیت کہہ لیجئے کہ یہ آج میں نے پورے دین جو گھر والوں کی خدمت کی ان کی دیل جو ہی کی ان کے گم خوارے کی ان کی مطلب یہ جو کام کیا مجھے اللہ تعالیٰ اس پر سواب عطا فرمائے اور یہ سواب بھی میں اپنے فلا فلا محروم کو اصال کرتی ہوں سبحان اللہ تو محروم آپ کیوں رہیں اور دسترخان بچھا ہوا اس پر بھی بیٹھ کر بھی اس آل سواب کیا جا سکتا ہے بلکہ میں بار بار ایک چیز ریپیٹ ضرور کروں گا دسترخان پر رہیں یا کسی گھر کمرے میں رہیں یا ہال میں رہیں جہاں بھی ہیں بے پردگی نہیں ہونی چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی نہیں ہونی چاہیے یہ بار بار میں عرض کرتا رہوں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد کھول چلائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہو میرا تاریح ہے میں کھا جا کے ہن چھوٹے ساتھی سے بول رہی ہوں نگرالی شروع کی باغرہ میں اوش ہے کہ ہم اس منیچرن دیکھ کر رسالت سے آپ کر سکتے ہیں جی بالکل کر سکتے ہیں جیسے اس سلسلے کے شروع میں آپ کو نیت کروائے گئی کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر یہ سلسلہ دیکھوں گی یا دیکھوں گا ٹھیک ہے تو اب آپ نے یہ نیت کی اللہ کی رضا کے لیے میں دیکھوں گا تو چکہ الحمدللہ مدنی چینل پر آنے والے سلسلے یہ عین شریعت کے مطابق ہوتے ہیں نیکی کی دعو پر مبنی ہوتے ہیں اور اسلح امت کے لیے ہوتے ہیں جیسے یہ پورا سلسلہ آپ دیکھی رہے ہیں کہ اس میں حدیث بیانیں ہو رہی ہیں قرآن قریب کے آیات بیان ہوتی ہیں بزرگان دین کے اقوال بیان ہوتے ہیں یعنی نیک کام ہو رہا ہوتا ہے اور آپ یہ نیک کام دیکھ رہی ہیں یا دیکھ کام دیکھ رہے ہیں اس میں شامل ہو رہے ہیں اور اس میں آپ نے نیت بھی کی ہوئی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ سب ایک گھنٹا ڈیر گھنٹا دو گھنٹے جو بھی ہیں مدنی مذاکرہ دیکھیں یا دیگر سنت ابر اجتماعات دیکھیں یعنی جو بھی ایسا بیان ایسی چیز دیکھیں جو شریعت کے مطابق ہے وہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہے کہ میں ثواب کے لیے دیکھ رہا ہوں تو آپ کو اس پر اللہ کی رحمت ہے ثواب ملے گا اور یہ ثواب آپ حصال کر سکتے ہیں یعنی جو ثواب ہے جو نیک کام ہے وہ حصال ہو سکتا تو مدنی چینل دیکھنا الحمدللہ یہ نیک کام ہے اس کے لیے مدنی اتیاد دینا نیک کام ہے اس کے لیے چندہ دینا نیک کام ہے اس کی دیکھنے کی دعوت دینا نیک کام ہے کیونکہ یہ مدنی چینل یہ نمازی بناتا ہے پریزگار بناتا ہے جن کے یہاں حصال ثواب ختم ہو گیا ہو گا انشاءاللہ اس کے یہاں حصال ثواب شروع کروا دا ہے قرآن کریم کی تلاوہ شروع ہو جائے گی ماشاءاللہ درود پاک پنا شروع ہو جائیں گے اور مطلب کہ غریبوں کو کھلانا پلانا اور نظر نیاز کرنا یہ بھی شروع ہو جائے گا اور اس کی برکت سے نہ صرف ان کو فائدہ ہوگا بلکہ انشاءاللہ ان کے مرہومین کو بھی فائدہ ہوگا مطلب یہ یوں سمجھئے کہ آپ زندہ رہ کر اپنے مرنے کے بعد کی تیاری کر رہے ہیں کیا میں دنیا سے جاؤں تو میرے پیچھے تو کچھ آئے سبحان اللہ منہ منہ کوئی دو دو سن ہزار ہزار کے نوٹے تو نہیں ہے بھر میں ڈال کے چلے جائیں گے ڈال کے چلے جائیں گے تب ہی کس کام گے یہ تو ثواب ملے گا تو مدینہ مدینہ ہو تو اپنے گھر میں عیسال سواب کو مضبوطی کے ساتھ رائچ کریں یہ آپ کے لئے بھی فائدہ ہے آپ کی نسلوں کے لئے بھی فائدہ ہے اور جو چلے گئے ہیں آپ کے ایمان پر رخصت ہوگا ان کا بھی فائدہ ہے فائدہ ہے فائدہ ہے نوکستان کو کوئی پہلو نہیں ہے کھول چلائیے یہ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے بلکہ ہم کئی لوگوں میں یہ طریقے کا رائے جائیں کہ جب تدفین کر کے یہ چلے جاتے ہیں اور ایک شخص کو خڑا کر دیتے ہیں کہ تم قرآن یہاں پڑھتے رہے نا اس کو پیسہ دیتے ہیں اس سے ثواب نہیں ملتا اس کی کرنے کی شریعت اجازت بھی نہیں دیئے تو وہ جو کر رہا ہے اس کا ثواب ہی نہیں ہے تو حصال کہاں سے ہوگا تو یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے اللہ کی رضا کے لئے قرآن کریم پڑھ کر اس کو حصال سواب کریں امیر علیہ السنت یہاں رہنمائی فرماتے ہیں کہ اگر احساس لسلہ کرنا ہی ہے تو قرآن کریم پڑھنے کی عجرت جہاں وہ تینہ کی جائے بلکہ وقت کا جہاں وہ اجارہ کر لیا جائے اور پھر اس وقت کے اجارے میں اس بندے سے یہ کہا جائے کہ آپ قرآن کریم پڑھیں تو پھر ثواب بھی ملے گا اس میں کوئی یہ قیاس نہ کریں یہ نہ غور کریں کہ جنب قرآن کریم جو مدرسین جو پڑھاتے ہیں بچوں کو اس کی تو وہ اجرت لیتے ہیں پیسے لیتے ہیں یہ سکھانے اور یہ پڑھانے کی اجرت جائز ہے اس کی منائیں اس کی اجازت نہیں ہے تو یہ اپنے طرف سے کوئی فیصلہ کرنے اور اپنی طرف سے مسئلہ بیان کرنے کے بجائے جو علماء اور شریعت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے سلو علی الحبیب ابھی آپ نے سور اخلاص کی تلاوت کی ٹھیک ہے نا عزت سیدنا حماد مکی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے میں ایک رات مکہ مکرمہ کے قبرستان میں سو گیا کیا دیکھتا ہوں کہ قبر والے حلقہ در حلقہ کھڑے ہیں میں نے ان سے استفسار کیا ابہ نے پوچھا کیا قیامت قائم ہو گئی انہوں نے کہا نہیں بات دراصل یہ ہے کہ ایک مسلمان بھائی نے سور اخلاص پڑھ کر ہم کو اس سالے ثواب کیا تو وہ ثواب ہم ایک سال سے تقسیم کر رہے ہیں اللہ اللہ یہ حقایت شرح صدور میں لکھی گئی ہے امام سیوتی شافیر رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے جو بڑے جلیل قدر بزرگ ہیں اور تہتر مرتبہ بہتر مرتبہ انہوں نے جاگتی آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے بہت زبردست علم تھے ہیں اور زبردست ان کی کتابیں شرح صدور اللہ تعالیٰ کی ان پر قرور و رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو سلوہ للحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان جو قبرستان سے گزرا اور اس نے سورہ خلاص سورہ فاتحہ سورہ خلاص سورہ تقاصر پڑی پھر یہ دعا مانگی یا اللہ عز و جل میں نے جو کچھ قرآن پڑھا اس کا سوا مومین مرد اور عورت دونوں کو پہنچا تو وہ قبر والے قیامت کے رود اس سالِ ثواب کرنے والے کے صفارشی ہوں گے اپنا بھی بھلائے اپنا بھی بھلائے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سالِ ثواب کرنے کی اس طرح فاتحہ درود کرنے کی نظر نیاز کرنے کی تیجہ کرنے کی دسما کرنے کی چاریسما کرنے کی برسی کرنے کی عرص کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس میں بلائی بلائے ثوابی ثواب ہے مسلمان جمع ہو کر کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور بس فائدہ ہے فائدہ ہے یہ کرنا چاہیے جو کسی وسوسے کے تحت نہیں کرتے یہ بیچارے بھل کھا رہے ہوتے ہیں ایسی بھل مت کھائیے ایسے وسوسوں مت آئیے اور اس سالِ ثواب کو اپنے گھر میں اپنے معاشرے میں جہاں جہاں یہ نہیں ہوتا وہاں رائچ کیجئے اور کول چلائیے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد حسنین اتاری ہے میں گجنوال میں رہتا ہوں میرا سوال ہے کہ قربانی کا گوشت سے سالِ ثواب کر سکتے ہیں قربانی کے گوشت سے سالِ ثواب کھانا 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 سالِ ثواب بسال کے طور پر آپ نے قربانی کی اور قربانی کا گوشت آپ نے تقسیم کیا رشتہ داروں میں تقسیم کیا پروس میں تقسیم کیا ثواب کے لئے کہنا کہ پروسی کو آپ نے ایک حدیعہ دیا توفہ دیا اس کو خوشی ہوگی اس کے پیٹ میں کھانا جائے گا تو یہ بھی سواب کا کام ہے پروسی کو دیا سلے رحمی کی نیت سے دیا رشتہ داروں کو والی صاحب کو پہنچا قربانی نورمالی ہمارے گھروں میں جو ہوتی ہے کوئی زکاة تو نہیں نہیں ہوتی یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا جانور اب اس کا گوشت باتتے ہیں تو غریبوں میں تقسیم کیا تو اس کا ثواب آپ نے پہنچایا اس کا گوشت بنایا کھانا بنایا اس کا کھانا بنا کر آپ نے کھایا کھلے جب گھر کے اندر جو ہم اپنے لئے کھانا کھا رہے ہیں وہ اس گھر کے اندر اپنے لئے کھانا کھانے جو پکایا ناشتا یا لنچ کیا پکایا دوپیر کا یا رات کا کھانا پکایا جب وہ ہی سارے ثواب ہو سکتا ہے تو یہ ہی سارے ثواب کیوں نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد میرا نام جوال مصطفح ہے میں اندرکشت چھوٹی ساتھی سے بات کر رہا ہوں نگرانے شوراک کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کھانا کھا کر بھی ہی سارے ثواب کر سکتے ہیں جی بالکل کھانا کھا کر بھی ہی سارے ثواب کر سکتے ہیں بزرگوں کی فاتحہ کے کھانے کو تعظیمًا نظر و نیاز کہتے ہیں اور نیاز تبرک ہے اسے امیر غریب سب کھا سکتے ہیں یہ یاد رکھئے گا کول چلائیے فیض الرحمن التاری ہند کولکادہ سے نگرانے شورا کے مدنی مقالمہ میں جو ٹاپک پر بحث چل رہی ہے کہ اوپر مدنی فول دیے جا رہے ہیں اس میں میرا سوال یہ ہے نگرانے شورا سے کہ جو لوگ قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے اسالے ثواب کا طریقہ جنہیں نہیں معلوم وہ کس طرح اپنے مرومین تک اسالے ثواب پہنچا اور کیا جندوں کے لئے بھی اسالے ثواب ہے کیا ہم اپنے نام پر بھی اسالے ثواب کر سکتے ہیں اس کے اوپر چند مدنی فول عنایت فرما دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بالکل زندوں کو بھی اسالے ثواب ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی ثواب اسال کرنا چاہیے کہ ہمارے زندوں کو بھی پہنچے ہمارے مردوں کو بھی پہنچے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور آپ نے فرمایا کہ جو قرآن کریم دروس نہیں پڑھتے تو ان کو قرآن کریم دروس پڑھنے آنا چاہیے نمبر ایک سیکنڈ یہ کہ اگر کوئی قرآن کریم پڑھ کر اسالے ثواب نہیں کر پاتا یا نہیں کرتا تو ثواب اسال کرنے کے لئے ثواب ضروری ہے کوئی بھی نیکی کا کام کریں مسکرانہ بھی صدقہ ہے کوئی بھی نیک کام کریں جو بھی نیک کام آپ نے کیا وہ اسال کر دیجئے اور اس میں کنفیوز ہونے ہی ضرور نہیں ہے اب مارس لوگ کہتے ہیں کہ مجھے میرے محروم کو یہ ثواب اسال کرنا ہے کیسے کریں گے اس کے لئے کوریر والا دھوڑی لائیں گے کوئی پوسٹ وینڈ کو بلائیں گے کہ لے کے جائیں یا پتہ کسی کو کہیں گے آپ پہنچائیں گے تو پہنچ جائے گا تو یہ ضروری نہیں ہوتا مطلب یہ تو کر میں نے خوش طبعی کے طور پر کر لیکن یہ کہ آپ خود کریں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے خالی کیس دینا ہے کہ میں نے جو عمل کیا یہ فلان کو جو نیک عمل کیا میں فلان کو اسال کرتا ہوں یہ اسالے ثواب ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے رحمت فرمائی ہے اور اس کے کرم اور اس کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے بہت بڑی رحمت اس کا بہت بڑا کرم ہے سلوہ علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد تو آج الحمدللہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے وہ اسالے ثواب پر ہے اور اس پورے سلسلے کا جو ثواب ہے یہ بھی ہم انشاءاللہ مل سنت کے والد ماجید ابو عطار حضرت عبد الرحمن رحمت اللہ تعالی علی کو اس کا پورا ثواب ہی سال کرتے ہیں کیا شان تھی امیر سنت کے والد صاحب کی یہ تو امیر سنت کے والد صاحب کو تو یہ کہیں گے نا کہ ان کے شہزاد ان کے جیسے کہ امیر سنت کو دیکھیں تو ان کے والد کی تو شہزاد ہے ہوئے نا اللہ اللہ جیسے بات تو ہمارے پیرو مرشید ہوئے تو یہ بھی والد کی تربیت کا شہکار ہیں اللہ یعنی والد کی عمر تو یہ دو سال کی تھی لیکن باپ کی ایک نیکی اور پریزگاری کا بھی اس کی نیکی اور پریزگاری اور اس کے اچھے ہونے کا اثر بھی اولاد پر ظاہر ہوتا ہے بلکل ماں باپ اگر نیک ہو ماں باپ اگر پریزگار ہو اور ماں باپ کا ایک اپنا کردار مدینہ مدینہ ہو تو اس کا اثر اولاد پر بلکل ظاہر ہوتا ہے کول چلائیے میں ہند گجرات سے غلامی حسین پاری عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ مدنی مقالمہ سال سواب کا کیونکہ اس موضوع پر کافی لوگوں کا ذہن نہیں ہوتا ہے تو اللہ تعالی مزید اس سلسلے کو کامیابی کامیابی عطا فرمائے اور ہمارے نگانے شورا کو بھی خوب خوب نظر بس ان کی احفاجت فرمائے میرا سوال یہ تھا کہ میجت کو ابھی دفنہ نہیں ہے اس سے پہلے ہی تیجہ بغیرہ کر دیتے ہیں تو یہ ایسا کرنا کیسا بلکل ہم نگانے شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس کا جواب عطا فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تیجہ ہمارے ہیں سوئیم کو کہتے ہیں سوئیم ہے تین سے تو یعنی انتقال ہونے کے تیشرے روز اس سال سواب کے لیے ایک اجتماع کیا جاتا ہے گیدرنگ کی جاتی ہے جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے تسبیحات وغیرہ پڑھی جاتی ہیں اور فقرہ وغیرہ کو کھانا بھی کھلایا جاتا ہے اس طرح یہ سوئیم کا اجتماع اسال سواب کا کہلاتا ہے اگر کوئی اسی وقت کر دیتا ہے تو دیویس کو اسال سواب تو کہے دیں گے کہ اسال سواب کے لیے کچھ کیا گیا اگر وہ سواب والا ہی کام ہے تو اسال سواب کے لیے کوئی تیجہ نہیں کہلیں گے تیجہ تیسرے روز کو کہیں گے چالیسمہ چالیس روز کو کہیں گے دسمہ دسمہ روز کو کہیں گے اب اگر کوئی دسمہ روز منگل ہے اور کوئی بولے کہ میں اتوار کو کر دوں گا تو اس کو دسمہ کھی 데یں گے تو تو اتوار کو تو آٹھما ہوگا دسمہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ دو دن پہلے کیا ہے تو کرنا وہ بھی جائز ہے کرنا یہ بھی جائز ہے نہ کرو تو گناہگار بھی نہیں ہے لیکن اس کرنے کو ناجائز کہے گا تو گناہ گار ہو جائے گا کہ اس کے کرنے کی شریعت نے ممانعت نہیں کی اور کرنے کی یہاں سواب ہوئی ساری چیزیں جو میں تولیدر پہلے بیان کر چکا ہوں صلو اللہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو جو بھی ہے میری مقات پتار کی بدولت